جسمانی امراض کے لیے حکیم محمود الحسن تحیدی چینل کو سبسکرائب کیجئے حالانکہ طوے کا کام جو ہے جس پہ روٹی بناتے ہیں اس کا کام ہے کہ گرم ہونا اور روٹی تیار کرنا اور جگر کا جو اصل مزاج ہے اس کا فیلی طور پہ نیچرلی قدرتی جو مزاج ہے وہ گرم ہے اگر جگر ہلکا گرم ہوگا تو وہ اپنے سسٹم کو اچھی طرح سارا انجام دے گا اور اچھی کام کرے گا بلکل ایکٹیو رہے گا اور جگر خون کو بھی سٹور کرے گا باقی بھی جو جگر کے سارے سسٹم سے ریلیٹیڈ اس کے غدد ہیں وہ صحیح کام کریں گے اگر جگر تھنڈی چیزوں کی وجہ سے بہت زیادہ سردشیاں استعمال کرنے سے بادی چیزیں استعمال کرنے سے جگر کے مزاج کے اندر تھنڈا کائے گی جگر تھنڈا ہوگا تو اس کے اوپر چربی آنی شروع ہو جاتی ہے جس کو فیٹی لیور کہتے ہیں یہ آج کل عام ہے فیٹی لیور اگر انسان کا ہو جائے تو پھر اس کے فوراً بعد شوگر کا اٹیک ہوتا ہے حقیقی شوگر ہوتی ہے فیٹی لیور کے بعد اس لیے اگر آپ کا لیور فیٹی ہے تو آپ اس کو فوراً کور کر سکتے ہیں اور فیٹی لیور کا یہ کامیاب ترین علاج ہے اور فیٹی لیور ہر چوتھے پانچ میں چھٹے آدمی کو ہوتا ہے اس کے جگر پہ چربی آتی ہے اور اس سے پھر وہ آگے شوگر اور جوڑوں کا درز گینٹی ہے بہت سارے امراض پہل ہوتے ہیں تو یہ یاد رکھیں جگر پہ چربی کا فیٹی لیور کا کامیاب ترین علاج میں آپ کو بتا رہا ہوں اور بالکل آسان گریلو اور مفت علاج ہماری بیس سالہ پریکٹس کا یہ کامیاب تجربے کے اندر اس کا تجربات کا نچوڑ رہی ہے وہ کیا ہے؟ اگر آپ کا لیور فیٹی ہونا شروع ہو گیا یا لیور فیٹی ہو چکا ہے تو آپ نے سب سے پہلے چاول اور سب چیزیں بند کر دیں گے تھنڈی اور بادی چیزیں آپ نے استعمال نہیں کر دیں وہ ہر انسان جانتا ہے کہ تھنڈی اور بادی چیزیں کونسی ہو چاہی ہیں اس کے بعد آپ نے یہ کام کرنا ہے ایک گرام ادرک اور دس بارہ پتے پدینے کے ایک گرام اجوائن اس کو آپ نے کوا بنا لینا ہے کوا کس طرح بنانا ہے؟ کہ ایک گرام ادرک دس بارہ پتے پدینے کے اور ایک گرام اجوائن اس کو آپ نے ایک گلاس پانی میں ڈال کے پکانا ہے یہ کعوہ جو شاندہ بنے گا اس میں آپ نے ایک چمچ یا دو چمچ حسب ضرورت حسب ضائقہ خالی شہر ڈالنا ہے خالی شہر ڈال کے آپ اس کعوے کو استعمال کریں گے دن میں تین بار اور خالی پیٹ لینا آپ نے کھانے سے آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ پہلے اس کے بعد آپ کھانا کھا لیں ہر قسم کی تھنڈی اور بادی چیزیں بند کر دیں صرف ایک ایک کپ یہ کعوہ پیئیں تین چار ہفتے کے بعد آپ دوبارہ الٹو سنڈ کروانے آپ کو واضح پتہ چلے گا کہ آپ کا لیور جو فیٹی تھا وہ نارمل ہو چکے اور کور ہو چکے یہ کامیاب ترین علاج ہے اللہ پر تمام بیماروں کو شفائی کاملہ از اللہ مستویر اطاف فرمائے و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین